امبالہ شہر کی اناج منڈی میں گہوں کی آوک اور خرید زوروں پر ہے لیکن منڈی سے فصل کا اٹھان رفتار سے نہیں ہوں پا رہا جس کے چلتے شہر کی اناج منڈی گہوں کی بوریوں سے اٹی پڑی ہے عالم یہ ہے کہ نہ تو بوریاں رکھنے کی جگہ بچی ہے اور نہ ہی منڈی میں اور فصل رکھنے کی جگہ جس سے کسان اور آڑتی دونوں پریشان ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی ویوستہ فیل ہے جس کے چلتے انہیں پریشان ہونا پڑ رہا ہے موسم کے کیا دکتہ موسم اگر موسم کی دکتہ ہی ہے جگہ ہے نہیں کہاں پہ گرائیں آرتی بولتے ہیں کہاں گرائیں کل بھی فصل دیکھیں کل تھوڑی ہلکی برسات ہوئی ہے کل تو پھر بھی بچ گیا اگر موسم خراب ہوئے کس کی کمی مانتے ہیں کس کی کمی تو سرکار کی ہے جس کو سرکار اٹھائے نا گاڑیاں لگائے کچھ کرے اپنے گوداموں میں لے جائے کیا موسم خراب ہے کوٹھان ناڑا کوئی اندر بورا حال جی مدار کا کیا کریں گے تو کہاں لگانی پڑ رہی ہے کہیں کہ سیڈن کے نیچے کھڑا رہے ہیں لڑی کھڑی ہیں بتاؤ کہاں تو بتا رہیں گے یہاں جگہ نہیں ہے جن مطارنے کی کوئی مانڈی میں اٹھا نہ ہونے سے آرتی بھی پریشان ہے کیوں کہ موسیقی موسم کبھی بھی پلٹ جاتا ہے کل بھی امبالا میں ہلکی بارش ہوئی اور کسان منڈی میں پریشان ہوتے دیکھے آرتیوں کا کہنا ہے کہ اس بار موسم کی وجہ سے فصل کی آوقت تیزی سے ہو رہی ہے لیکن لفٹنگ دھیمی ہے پنجاب میں سڑک اور ریل مارک دونوں بند ہے جس کی وجہ سے بھی ہریانہ میں پریشانی ہو رہی ہے سر اب کی بار جو مال ایک دم آنے سے جو ملہ کی پندرہ دن میں بیس دن میں مال آتا تھا وہ ہفتے میں آ گیا اور گلیبر نہ ہونے کر کے تو ٹھیکے دار جیسے منڈی میں دکت ہے نا اوورال ہریانے میں تو اسی بار ٹھیکے داروں میں بھی انلوڈنگ کے پوائنٹ کم ہونے کر کے مال اُتر کم پا رہا ہے اور مین دکت امبالا تھا جو سپیشل سپیشل لگتی دی وہ دمپ امبالا میں ہونے کر کے دو امبالا کی سپیشلوں میں پنجاب کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے جو کی سرہ سر غلط ہے کیونکہ ٹرینیں بند ہیں وہاں میں بھی لیفٹنگ کا پریشر ہے تو اس میں امبالا کوش حصہ کام مل پا رہا ہے باقیوں منڈیوں کو سارا کو برابل حصہ نہیں کر کے امبالا کا منڈی کا کام رکھ گیا ہے ایف سی آئی نے جو اوپن سپیش ہے اس کے لیے پرمیشن نہیں دی ہے آج ایس جم صاحب آئے تھے انہوں نے بھی اوپر افسروں سے بات کری ہے ڈریکٹر فوڈ سے بات ہوئی ہے وہ جی ہے میں ہم سے بات کر کے ایک دو سپیشل لگوانے کی کوشش کریں گے اور ایک جو منڈی کے شیڈ ہے کینٹ منڈی میں اور مالا منڈی میں تو یہاں ڈمپنگ شہ شروع ہو جائے پرمیشن میں ابھی کیا پرشانی ہیں تو سارے آلوڈنگ کے جو پوائنٹ ہے گودام بلکی دو گودام چل رہے ہیں ڈی ای ویسی کا جو مالا ہے اولی سپیشل سے اٹھ رہا ہے ان کو آلوڈنگ ہی کہیں پرمیشن ہی نہیں ملی ہے گودام میں اور سپیشل ان کو پوری سے نہ ملنے بارے ان کے پرچیز کب ہو رہی ہے ایفر کی پھول پرچیز ہو رہی ہے ملائے کی نائنٹی فائی پرسینٹ مال ایفر ہی پرچیز کر رہا ہے آج منڈی میں کافی دیکھتے ہیں اس ٹیم میں اٹھان کو لے کر آپ منڈی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گی منڈی کافی بری پڑی ہے سٹی پڑی ہے اس ٹیم نہ تو مال گرنے کی جنگہ ہے جیویدار بھی پرشان ہے ہم لوگ بھی پرشان ہیں اور مال پر اوپر اٹھتا رہے تب تو سب ٹھیک رہتا ہے نہیں ادر وائز تو ہمیں بھار بھی گیلنا پڑتا ہے بھار بھی لوگ نراز ہوتے ہیں ہم گیٹھتے ہیں پسل کو اور نہیں کوئی صلائی والا بھی بہت تنکر رہا ہے اس ٹیم اور اوپر سے بھار دانا نیا سرکار کے پاس اور اجنسی ایک ہی کام کر رہی ہے دوسری اجنسی کام نہیں کر رہی اس کے ایک ہی دن پر چیز ہے وہ بھی سپیشل لگتی ہے تو اس کا مال اٹھتا ہے جنسی کا ادر وائز تو منڈی میں ہی کافی مال پڑا ہے کیا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جلدی جلدی مال اٹھائے اور اوپر سے موسم کی بھی مار جو پڑ رہی ہے ہمیں بھی اور جمعیداروں کو بھی اس سے بھی ہم لوگ بہت پرشان ہیں اور ہم تو یہ چاہیں گے سرکار سے کہ مال کو اس کے جلدی جلدی لیفٹ کروائے جائے اور سلائی بھی کروائی جائے مال کی اس کی جمعیواری پھر مال تو لنے کے بعد آرتیوں کی پڑ جاتی ہے جس سے آرتی کافی پرشان ہے اور ہم تو یہ چاہیں گے بھی باردانہ بھی شکر وائے جائے جلدی جلدی لوگوں کو باردانہ بھی نہیں ہے بہت منڈی میں اسٹم کافی دکھتے ہیں امبالا شہر کی اناج منڈی میں اب تک چار لاکھ نبے ہزار ٹن گےہوں کی آوک ہو چکی ہے جس میں سے چار لاکھ پہچتر ہزار ٹن خریدی جا چکی ہے منڈی پرشاسن بھی مان رہا ہے کہ گےہوں کا اٹھان دھیما ہے جس کے وجہ سے منڈی میں دکھت ہو رہی ہے لیکن اب ادھکاریوں نے ٹھیکے دار کو جلدی سے اٹھان کے آدیش دیئے ہیں گےہوں کی آوک کے اب اس بار ہمارے پاس گےہوں کی فصل بہت اچھی ہے اور ابھی تک امبالا سٹی میں چار لاکھے نبے جار کیونٹل کی آوک ہو چکی ہے جس میں سے چار لاکھ پچترہ جار کیونٹل ہماری خرید ہو چکی ہے لیکن کچھ ہے ٹرانسپورٹرز اور لیبر کے ایشو کی وجہ سے اٹھان اس بار کافی دیما ہے تو اسے ایک پروگلم کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے جسے آڈ تھی ایسوسیشن اور ہمارے عادی کاری ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کے پچھلے دو دنوں سے پورے پرجور طریقے سے پریاثرت ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ کل ڈال رات رات میں بھی ہماری پندرہ آزار کیونٹل کے لگ بھگ لیفٹنگ ہوئی ہے آگی کی شتتی جو آج میٹنگ ہوئی تھی آڈ تھی ایسوسیشن کے ساتھ ٹرانسپورٹر کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس نے اور کمیٹ کیا ہے کہ میں لگ بھگ 20 گاڑیاں اور پروائیڈ کروں گا تو شتتی ایک دن میں تو شدرنے والی نہیں ہے لیکن اگلے دو یا تین دن تک شتتی میں شدار رہے گا ایک آدھ سپیشل بغیرہ اور مل جاتی ہے تو اسے اور بھی سپیڈ اپ ہو پائے گا